بچوں کے نئے سیشن کی شروعات ہونے اور نئی کلاس میں آنے پر نئی کتابیں اکثر پرانی کتابوں کو ردی میں پہنچا دیتی ہیں جس کے بعد مہنگی سے مہنگی کتاب کا بھی کوئی مولی نہیں رہ جاتا ہے اسی ردی ہوئی ودیہ کا مول سمجھا ہے کچھ یو آؤ انہیں اور بنا دی ضرورت مند بچوں کے لیے لابیونی وہ بھی صرف ردی میں ملی کتابوں سے رپورٹ دیکھیں کہتے ہیں کتابیں گیان کا خزانہ ہوتی ہیں اور گیان بیش قیمتی ہوتا ہے اسی کتابی خزانے کے مولے کو سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کی کوششوں سے گریٹر نویڈا کے ایچیر گاؤں میں کھولی گئی ہے ایک لائبری جہاں ضرورت مند بچوں کو کتابیں دی جاتی ہیں یہاں ہر امف ہر کلاس کے بچوں کے لیے کتابیں موجود ہیں اس کو چلانے کے لیے ہم نے کچھ سٹوڈنٹ سے جو یہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں جیسے ہمارے میتھلیج جی ہیں چندن جی ہیں بھانو جی ہیں یہ لوگ پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لائبریریز میں بکس کی انٹری اس کا ڈیٹا بیس بنانا ان کو چھاٹنا اس پر کام بھی کر رہے ہیں تو یہ یو ایک اچھے پروژیکٹ پر بھی لگیں گے اور اس کو چلانے کا ان کو انبھوہ بھی ہو رہا ہے ایک طرف کتاب خریدنے کے پیسے نہ ہونے پر ضرورت مند بچے پڑھ نہیں پاتے وہیں دوسری طرف کتابوں کو پڑھنے کے بعد یا سیشن ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ انہیں ردی کے بھاو بیچ دیتے ہیں آج بھی ہمارے دیش میں کچھ حصے ایسے ہیں جہاں بچے سکولوں میں پڑھتے تو ہیں پر کتابیں خریدنا ان کے لیے آسان نہیں ہے انہیں پریواروں کے لیے یہ لائبریری مندر ثابت ہو رہی ہے یہ کافی سمیہ سے پستکاللے چل رہا ہے اور یہاں پہ کچھ دھارمک پستکے ہیں اور موسٹلی تو جو بچوں سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بکس ہیں تو جو گریب بچے ہوتے ہیں جو بکس نہیں لے پاتے ہم ان کو یہاں سے ایرنج کر دیتے ہیں اور سبجیکٹ وائز جس کلاس کا بچہ ہے اس کو ہم بکس دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے اور کچھ بڑے لوگ جو دھارمک روچی رکھتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس وید کی اور دھارمک پستکے ہیں جو ہم ان کو بھی پروائیڈ کرتے ہیں بغیدہ ریجسٹر میں انٹی کر کے دیتے ہیں اس لائبریری کی سب سے خاص بات ہے کہ اس میں رکھی سب ہی کتابیں ردی میں بکنے کو تیان تھی لیکن ان لوگوں نے گھر جا جا کر کتابیں جمع کی اور جو کتابیں ردی کا حصہ ہوتی آج اس لائبریری کے ذریعے کچھ بچوں کے لیے ویدیا کا ستروت بن رہی ہیں ستر پرسنٹ سے ادھک جو جن سنکھیا ہے وہ مطلب ہینڈ ٹو ماؤت ہے تو ایسے ستتی میں مطلب ہر گاؤں میں ہر کسوے میں سہر میں بہت بھاری سنکھیا میں اس طرح کا پستکالے تو ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ جو سامرتھوارن لوگ ہیں وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ کرنا چاہتے ہیں پر ان کو ایک زریعہ نہیں ملتا یہ جو ایک پریاس ہے میرے خیال سے کافی سرہانی ہے کیونکہ یہاں پر ہم ان دو چیزوں کو جڑتا ہوا دیکھتے ہیں اب تک پانسو کتابوں کو ایشو کیا جا چکا ہے اور ایک سو پچاس بچے اس لائیبریری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کچھ ہی ہوا یہاں بچوں کو مفت میں پڑھاتے بھی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی پڑھنے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے ورن بھسیم کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا